اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے سامنے صدقے کی دس فضیلتیں بیان کروں گا صدقے کی سب سے پہلی فضیلت ہے کہ یہ آفات اور مصیبتوں کے لئے اڈھال ہے نمبر دو عزت کی حفاظت کرتا ہے نمبر تین ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے نمبر چار مال میں زیادتی اور برکت کرتا ہے نمبر پانچ فرشتوں کا مال میں کسرت کے لئے دعا گو ہو جانا نمبر چھے دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے نمبر ساتھ اللہ جللہ شانہو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے نمبر آٹھ بری موت سے حفاظت کرتا ہے نمبر نو عذابِ قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے نمبر دس قیامت کی آگ کے مقابلے میں ٹھنڈا سایا ہے مالی صدقات کے علاوہ بھی صدقے کی اور بھی صورتیں ہیں حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کر پیش آنا بھی صدقہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے اجنبی بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے کمزور بینائی والے شخص کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی وغیرہ کا ہٹانا بھی صدقہ ہے اپنے برطن سے اپنے بھائی کے برطن میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے صدقہ دیتے ہوئے ہمیں تین چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے صورت بکرہ کی 264 نمبر آیت کے اندر یہ فرمایا اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے تو اس آیت سے تین ایسی صورتیں نکلتی ہیں جس کے اندر صدقات جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ احسان جتلا کر صدقہ نہ دیا جائے نمبر دو کسی کو تکلیف دے کر صدقہ نہ دیا جائے نمبر تین ریاکاری کر کے صدقہ نہ دیا جائے آپ کی مالی حالت جیسی بھی ہوں صدقہ ضرور کریں اپنے گھر کے اندر ایک باکس بنا لیں چاہے ایک روپیہ ہی گیوں نہ ڈالیں اور ہر ماہ کے آخر کے اندر جمع شدہ جو رقم ہیں اس کو کسی مستحق کو عزت اور وقار کے ساتھ دے دیں اور پھر مال میں کشاتگی دیکھیں قلبی اتمنان پائیں گے اور ہر معاملے میں سہولت اور آسانی کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے